اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی کے اس خاص اور اہم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے یہ خاص پروگرام جس کا نام روبرو ہے روبرو کے اس پروگرام میں ہم مختلف علماء کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے اور بہت سے اہم مسائل پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو کرو یا مرو کی قیفیت سے دو چار کر رکھا ہے کرونا وائرس سے متعلق بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں ایک اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کی لا عدوہ کی بیماری بزاتے خود یہ متعدد نہیں ہوتی ہے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کرونا وائرس کو کیسے سمجھیں دیکھیں بیماریاں متعدد ہوتی ہیں یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسلام نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی نصد نہیں ہے جس میں اس سے انکار کیا گیا ہو بلکہ وہ حدیث جو آپ نے کوٹ کیا ہے کہ لا عدوہ کی بیماری بزاتے خود متعدد نہیں ہوتی ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اسی حدیث میں آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو تو ایسا کیوں ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک بیمار جانور ہے تو اسے صحت من جانور کے پاس مت دے جاؤ تاکہ وہ لگنا جائے اسے بھی تاکہ وہ بیماری اسے نہ لگ جائے اس میں بھی اس بات ہے اور اسی طرح سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے صحیح مسلم کے روایت ہے کہ ثقیف کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیعت کیلئے تو اس میں ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کیا کیونکہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھا حیلنے والی بیماری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اِنَّا قَدْ بَعْيَانَكَ فَرْجِ تو مواپر چلے جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لیا جبکہ بیعت ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے جس پر آج پوری دنیا عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں وبائی بیماری کے بارے میں سنو وہاں پہ تو مت جاؤ اگر تم ایسے جگہ پہ پہلے سے موجود ہو فَلَا تَخْرُجُو تو وہاں سے نکلو مت یعنی اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایسے ایریا کو پوری طرح سے لک کر دیا جائے وہاں کے لوگ نکلنے نہ پائیں اور باہر کے لوگ جانے نہ پائیں اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ اگر باہر کا آدمی آئے گا اس کو بھی بیماری لگ سکتی ہے وہاں سے کوئی نکلے گا بیماری لے کے پھیلے گا تو اس کو لک کر دیا جائے گا تو وہ بیماری وہیں تک رہے گی آگے نہیں بننے پائے گی یہ اور جیسی بہت ساری احادیث ہیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اس لئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اب رہا یہ جملہ کی لا عدوہ اس لئے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بیماری بذاتی خود متعدی نہیں ہوتی لا عدوہ بیماری متعدی نہیں ہوتی یہ ترجمہ نہ کر کے ترجمہ یہ کہہ جاتا ہے بذاتی خود کہ بیماری بذاتی خود متعدی نہیں ہوتی یعنی متعدی ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ کی مشیط بھی شامل ہے تو جاہلی تصور کیا تھا بیماری متعدی ہوتی ہے اسلامی تصور بھی ہے بیماری متعدی ہوتی ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ جاہلی تصور میں اللہ کی مشیط کو شامل نہیں مانا جاتا تھا وہ لوگ بیماری ہی کو اپنے آپ میں ایک ایسی طاقت سمجھتے تھے کہ یہ بیماری خود کسی کو لگ سکتی ہے خود لگتی ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے کسی کا اختیار نہیں ہے لگنا ضروری ہے لیکن اسلام نے اس تصور کی نفی کی ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ یہ بیماری اگرچی متدی ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی مشیعت ہوتی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے تو اسلام نے جو فرق کیا ہے وہ مشیعتِ الٰہی کو شامل ماننے اور نہ ماننے کا تو جائلی تصور تھا بیماری متدی ہوتی ہے لیکن وہاں اللہ کی مشیعت کا کوئی تصور نہیں تھا اور اسلامی تصور ہے کہ ہاں بیماری متعدی ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ کی مشیط چامل ہے اللہ کی مشیط سے بیماری متعدی ہوتی ہے اصل میں شیخ کو جو اس بات والی روایتیں ہیں جو آپ نے ذکر کی وہ سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس لیے یہ بیان کیوں ہوتا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جی یہ بھی ایک رائے ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہے اس کے پاس نہ جاؤ اس سے دور رہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے بلکہ یہ حکم اس لیے ہے کہ بیماری متعدی تو نہیں ہوتی ہے لیکن بندہ اگر ایسے لوگ کے ساتھ اٹھے بٹھے گا اور اتفاق سے اس کو بیماری لگی تو یہ سمجھ لے گا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا لیکن یہ رائے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اسلام کا مزاج دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مواقع پر بدعقیدگی کو ختم کیا ہے لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر واقعی یہ بتانا مقصود ہوتا کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس مقصود کو پانے کے لیے یہ نہیں کہتے ہیں ان سے دور ہو بلکہ یہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھو کھاؤ پیو جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے شوال میں شادی کی ایسا کیوں کیا دیکھیں شوال کے بارے میں جاہلی تصور یہ تھا کہ اس ماہ میں اگر شادی ہوتی ہے تو شادی برباد ہو جائے گی اب اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شوال میں شادی نہ کرو کہ اتفاق سے کچھ غلط ہو گیا تو آدمی یہ سمجھے گا کہ شوال میں شادی کرنے کا نتیجہ ہے بلکہ آپ نے کر کے دکھایا اور امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی تھی کہ تزوجنی رسول اللہ علیہ وسلم فی شوال وہ بنا بھی فی شوال کہ آپ سے سمجھے شوال میں شادی کی شوال میں میری رخصتی بھی پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسجدہ میں بھی کون ہے تو یہ ہوتا ہے عقیدہ ختم کرنے کا طریقہ کہ اگر آدمی خوف میں مطلع ہے تو باقیدہ وہ کاف کر کے دکھاؤ اور خوف ختم کرو تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ہوتا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو اچھا ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ کے مریض کو بلایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا لیکن وہ روایت ضعیف ہے اور اصل میں اسی روایت کی بنیاد پر کچھ لوگ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ رائے اپنائی ہے جو آپ نے کہا ہے اس ضعیف روایت کی بنیاد پر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں اس لئے یہ طریقہ سے ہی نہیں ہے اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدی کی حفاظت میں ایسا کہا ہے تو یہ خطرہ تو اور لوگوں سے متعلق ہو سکتا تھا لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا عمل ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک کوڑ کا مریض تھا آف سلسل نے اس سے بیعت نہیں کیا آف سلسل کو کیا خطرہ تھا نوز بللہ کیا آف سلسل کا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا تھا بلکل نہیں آپ کو تو ہاتھ ملانا چاہئے تھا اچھا یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے عمت کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا ہے تو بھئی تعلیم دینے کے لیے بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ آف سلسل کے جو خصوصیات ہیں آپ نے ان خصوصیات کو اپنایا ہے اور عمت کے لیے ایک الگ چیز بتلائی ہے آپ دیکھیں آف سلسل کے روزے وغیرہ میں بہت سو کنار کرتے تھے امم آئیشہ رضیرون نے بغیرہ کہا ہے آف سلسل جیسا کون ہے تو وہاں دیکھیں آپ کا ایک اپنا عمل تھا لیکن دوسروں کے لیے ایک الگ بات کری گئی اور اسے سو میوہ وسلم کا مسئلہ ہے آپ برابر روزہ رکھتے جا رہے تھے یہ نہیں کہا کہ ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ بھی سو میرے سال چھوڑ دیں بلکہ کہا آئیو کم مسلی مجھ جیسا کون ہے تو آف سلسل کو یہاں بھی ہاتھ ملانا چاہیے اس سے کیونکہ آف سلسل کے عقیدے بھی کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا تھا تو اصل میں یہ رائے ٹھیک نہیں ہے کہ آف سلسل نے عقیدہ صدارنے کے لیے یہ کہا کہ ان سے دوری بنا کر رکھو اگر یہ عقیدہ دینا ہوتا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو تاکہ بلکل عقیدہ جو ہے ان کا مضبوط ہو جائے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی تو خلاص اقلامے کی بیماری متعدی ہوتی ہیں اسلام نے اس سے انکار نہیں کیا ہے اس کا اثبات کیا ہے جس چیز سے اسلام نے انکار کیا وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی مشیط کو شامل نہیں مانتے تھے اسی مشیط کو شامل ماننے کے لیے آپ سے سب نے یہ بات کہی ہے اور حقیقت میں بیماری متعدی ہوتی ہے جی شزاک اللہ خیر شکریہ بہت بہت شکریہ